جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے عبدالعیم خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں اس کا جواب میئر لاہور کیسے دیں گے یہ اب آپ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ میئر لاہور کرنے روٹائر مبشی جاویز صاحب موجود ہیں پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خوش آئین طریقے سے اور خوش مزاجی سے جو عبدالعیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس کا آپ جواب دیں گے اور حق اور سچ کی بنیادوں پر یہ جوابات آئیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے کل کے اجلاس میں کہا کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے اور یہ تمام طور پر سٹرکچر ہے یہ کوئی مٹی کا برتن نہیں ہے یہ سوال جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میئر صاحب تو خود ایک مٹی کے بوت ہے وہ اپنے ڈرائیور کو تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ بلدیاتی نظام کیا چلائیں گے کیسے جواب دیں گے مجھے لگتا ہے کہ محترم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ ذاتی ہو گئے ہیں کچھ ذاتی ان کو شاید رنجش ہے میرے سے جس کو وہ بار بار اظہار کرتے ہیں الیکشن سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ پچیس تاریخ کو الیکشن ہے چھبیس کو میں میر کو اسی نالے میں گسیٹوں گا جہاں وہ تقریر کر رہے تھے یہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر چل رہا تھا اس کے بعد جو بھی میں بات کہتا ہوں اس کا وہ ذاتی پروبیب لی لے لیتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ محترم ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں ماشاءاللہ سینئر منسٹر ہیں میرا اور ان سے کوئی نہ تو ذاتی اداوت ہے نہ کوئی ایسی مجھے رنجش ہے بات تو میں کرتا ہوں قانون اور قائدے کی دیکھیں میں مٹی کا برطن ہوں یا بت ہوں یہ تو عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کسی ایک کے کہنے سے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہم کیا ہیں ہم جیت کے آئے ہوئے ہیں اس بات کو دنیا بھی جانتی ہے تین سو انیس کا ہاؤس ہے جس میں سے صرف گیارہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی اے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے وہ شاید نہیں آتے ہیں بڑے عرصے سے تو یہ تو ہاؤس ہے قانون کی باتیں ہیں قانون جو ہے وہ بنا تھا اسیمبلی نے دوہزار تیرہ کا ایکٹ پاس کیا تھا اور کانسٹوچوشن آف پاکستان کے مطابق جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس کا الیکشن ہونا ہے الیکشن ہوا ایک سال جو ہے ہم نہیں فارم کر سکے بلدیاتی گورنمنٹس اس بات کا بھی وہ عیصہ سے جواب دیتے ہیں کہ الیکشن تو سپریم کورٹے کروائے نون لیگ تو کروانا ہی نہیں چاہتی تھی الیکشن یہ تو کوئی بھی نہیں کروانا چاہتا تھا اگر وہ یہ بات پوچھتے ہیں اور اگر کروانا چاہتا تھا تو سارے ہی کرواتے تھے اس وقت تو کسی جگہ بھی نہیں ہوا ہوا تھا اور ساروں نے ہی تقریباً ایک دو مہینے کے گیپ کے درمیان یہ پورے صوبوں میں ہوا تھا تو اس میں کوئی ایسی احتجاج والی بات نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ محترم علیم خان صاحب جو ہیں وہ کیوں میری باتوں کا ذاتی طور پر کنسرنٹ شو کرتے ہیں یہ حقائق ہے ابھی آپ نے عوام کی بھی بات کیا میر صاحب وہ کہتے ہیں کہ عوام کی اگر بات کریں تو میر صاحب کو اپنی کالونی میں اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا ان کے محلے سے تو میں ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں کچھ دوست ہیں جو قدرے ایک دوسرے کو کومنلی بھی جانتے ہیں میامیر گاؤں بڑی معروف اور مشہور جگہ ہے اور مجھے فخر یہ ہے کہ میں سچ بات کرتا ہوں میں ایک سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں فوج میں کرنل کا خود عوضہ چھوڑ کر آیا علاقے میں ساری دنیا کو پتا ہے اور اس پہ کوئی مجھے فخر اور ناز نہیں ہے یہ عزت جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے اس نے مجھے عزت دی اور میرا ماضی حال سب کے سامنے ہے اس لئے یہ کہنا کہ مجھے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ ان کی سوچ ہے لاہور کے لوگ مجھے جتنا جانتے ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس لئے میں اس پر جو بھی ہے مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میں اس سب کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تین سو انیس کے ہاؤس پر فخر کرتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کا ہو سکتا ہے ان کا سیاسی اختلاف ہو مگر ہم جب وہ ہاؤس میں آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں ہم پیار سے ملتے ہیں چار پانچ لوگ یس انہوں نے انونس ضرور کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں اخباروں میں اطلاعات آئی ہیں مگر فیکٹ یہی ہے کہ وہ بھی سارے جو ہیں وہ شیر کے نشان پر جیتے ہیں اور جو آزاد جیتے تھے وہ بھی اب ہمارے ساتھ ہیں اچھا یہ بات کس طرح سے آپ جسٹریفائے کریں گے یہ کہنا کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے ولدیاتی نظام میں تو ہمارا ہی جو یہاں پر شخصیات اور چہرے بہتے ہیں انہی کے ساتھ لے آئیے کہ ایسا ممکن ہے دوہزار آٹھ میں بھی تو آپ نے کافلی کے تمام چہرے نکالے اور اپنے لے کر آئے تو اب پاکستانہ دیڑی کے انصاف سے یہ امید کیوں یہ دیکھیں مجھے تو کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ظاہر ہے رولنگ پارٹی ہے ان کا فیڈل گورنمنٹ بھی ان کی ہے پروونشل گورنمنٹ بھی پنجاب میں ان کی ہے یہ جو ادارہ ہے بلدیاتی ادارے ان کی افہادیت جو ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور یہ بلدیاتی ادارے آپ کو شاید میں ایک بات بتاتا جاؤں پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک انٹرنیشنل کنونشن ہوا تھا باہر شاید انگلینڈ میں تو وہاں پر بلدیاتی حکومتیں اپنے اپنے ملک میں قائم کرنے کے معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے تھے اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے پہلی بات دوسری بات جو ہے سپریم کورٹ نے یہ بڑا کلیر دیا ہوا ہے منڈیٹ کہ یہ جو حکومتیں آئیں گی یہ پانچ سال پورے کریں گے اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ہمارے وزیر بلدیات ہیں یہ کس طرح اس کو لے کر چلتے ہیں امینڈمنٹس بناتے ہیں سارے قانون کو ختم کرتے ہیں یا کس طرح ڈیزول کرتے ہیں یہ جو بھی کریں گے ہم اس کے مطابق اپنا لائے حمزہ شہباز شریف پنجاب میں حکومت جب بننے جا رہی تھی پنجاب میں جو سپیکر سپیکر کا جو انتخاب ہے وہ ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی جس طرح سے میرے تایا نے آپ کو کی پی کے میں گورنمنٹ منانے دی تھی آپ ہمیں پنجاب میں منانے دیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں تو پاکستان تحریکی انصاف نے ذرا بھی گرین سیگنل نہیں دیا اور گورنمنٹ نہیں منانے دی تو وہ بلدیاتی نظام کیوں اس میں کیوں گرین سیگنل دیں گے اس میں آپ کو کیسے ایکسپیکٹ کرتے کیونکہ آپ ہی کے سپیکر بلدیاتی نظام اس وقت ہمارا چل رہا ہے لاہور میں سب سے زیادہ سٹرنگت ہے پورے پنجاب میں جو ہے میرا خیال ہے ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ ہمارے لوگ ہیں اور تقریباً پچاس ساٹھ ہزار کے قریب الیکٹڈ لوگ ہیں اب ان کی فیٹ کے ساتھ کوئی ایک پارٹی اتنی آسانی سے تو نہیں کھیل سکتی الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ بڑا سوچنا تو یہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کریں گی کیسا ہو گیا مثلاً آپ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے کیسے ان کے چہرے آئے تو کیسے ان کے چہرے آئے سب سے پہلے تو وہ اسیمبلی میں جائیں گے بل لے کر کیا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی بہتری کے لیے امنٹمنٹس لانا چاہتے ہیں پھر جو بھی وہ کریں گے اس کے مطابق ہم قانون کے دائرے میں رہ کر جنگ لڑیں گے ہم جو ہیں وہ انسولنٹ نہیں ہوں گے ہم کسی کو اوے توے نہیں کریں گے ہم عدب اور عداب کے ساتھ چلیں گے اور یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی خواہشات کا ہر شخص کو احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ہو کر آئے ہیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کس طرح الیکشن ہوئے کیا ہوا وہ ایک علیہ دا بیعث ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلدیاتی جب الیکشنز ہوئے تھے اس کے اوپر کسی بھی پارٹی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی فرنٹیا کے پی کے میں جو لوگ جیتے تھے ان کی بنی سندھ میں جو لوگ جیتے تھے ان کی بلدیاتی حکومتیں بنی پنجاب میں جو جیتے تھے ان کی بلدیاتی حکومتیں اور اسی طرح بلوچستان میں جب اس الیکشن کے وقت اور یہ حکومتیں بنتے وقت کسی کی انگلی نہیں اٹھی تھی تو ابھی کیا ہو گیا اس میں کونسی اتنی بڑی برائی آگئی ہے کہ اس کی طرف ہر وقت جو ہے ہمارے قابل احترام منسٹر صاحب جو ہے وہ مثلا چیلنج اور کبھی ڈراؤا دمکاوا سیاسی لوگ ہیں سیاسی انداز میں کھیلتے ہیں قانون کے دائرے میں کھیلتے ہیں قانون سامنے ہے اسیمبلیاں ہیں ہم ڈسٹرک اسیمبلی ہیں اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہے اوپر ان کے پرائیم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک سوچ ہے بھی یہ نا جس طرح وہ پاکستان کو لے کر چلتے ہیں ہمارے قائد تھے ہماری پارٹی تھی میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح چاہا پارٹی اس طرح چلی جس طرح پاکستان کو وہ ترقی دینا چاہتے تھے اور الحمدللہ ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے تو یہ اپنا جو قائدہ ان کے عمران خان صاحب ان کی طرف بھی دیکھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ جو بلدیاتی پاکستان مسلم ملک نون کی گورنمنٹ ہے اور بلدیاتی نمائندے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں وہ اپنے کاموں کو اور اپنی جوریزکشن میں رہتے ہوئے اپنے جو کام انہوں نے کیے ہیں سو دن کا بلخصوص منچور دیا ہے اس پہ کام کرے وہ بلدیاتی نظام کے اوپر اتنا فاکس کیوں کرے ہیں ہمارے نمائندے ہیں عمران ملک صاحب یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں عمران ملک صاحب آپ نے دیکھا عبدالعلیم خان صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں میر صاحب کنل ریٹائر مباشر صاحب بہت پرسنل لے چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مسئلہ میر سے ہونا چاہیے ان کو مسئلہ نظام سے ہونا چاہیے وہ پرسنل کیوں ہوتے ہیں وہ میری ذاتیات پر کیوں اترتے ہیں آج بلکل مدیحہ سب سے پہرے تو میں میر لاہور اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے اور چونکہ علی محان صاحب نے آج پریس کانفرنس پلائی اس میں انہوں نے شجرکاری موہم اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے بتایا اور اس کے حوالے سے اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا مگر چونکہ کل میر لاہور نے یہاں پہ اجلاس کے بعد لاہور نیوز کے ہی مائک پر یہ بات کی کہ یہ کوئی نظام مٹی کا برتن نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کوئی فائی فیفٹی ایٹ لگ رہی ہے یہ اب یہ ہماری جو ون فیفٹی نائن جو لوگ ہیں جو میمبر ہیں صبحی سمبلی کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب نظام آئے گا تب دیکھی جائے گی مگر اس نظام کو ہم ٹوٹ نہیں دیں گے اگر وہ توڑیں گے تو ہم اضامت کریں گے اچھا اسی بیان پر آج علی محان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں کہ جو نظام لے کر آ رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی آ کر رہے گا کیونکہ ہمارے وزیراعظم عمران کا ویجن ہے اور ان کو ہم نے کہیں پہ بھی مایوس نہیں کرنا ہم اس نظام کو لے کر آئیں گے مگر ایک اور بات بتا ہوں میں یہ بات میں میر صاحب علی بات بات میں کروں گا انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قانونی مشاورت میں لے کر جائیں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائیں گے اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم اسی نظام کو انہی کے اوپر جو ہے وہ نافذل عمل کریں گے تاں کہ لوگوں کو اختیارات ملیں یہ وہ کہہ چکی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں یہ جب ہم نے ان سے کہا کہ میر لاہور نے یہ بات کی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے تھوڑے سے نشتر جو ہوتے ہیں تیر جو تیر چلائے تھوڑے سے میر لہور سا کوئی اوپر کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اٹھارہ ماہ سے آپ کو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں کہ عدالت والے جاج صاحب کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم کیا کریں ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے اچھا یہ بات عبدالعریم خان صاحب نے بھی کہی ہے میر صاحب کے آپ کے چیئرمن اور نائپ چیئرمن وائس چیئرمن جو ہے انہوں نے برڈ یوز کیا کہ اب عوام گالیاں دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایک چیارہ ہاتھ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چیئرمن بھی جب اوپر آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ عوام کا جو ہے وہ جو فیس نہیں کر سکتے لوگ ہم سے پیسے مانگتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا کام کروائیں کہاں سے کروائیں تین لاکھ روپے صرف ان کو ملتا ہے ہمارے پاس اسی کمرے میں اس وقت دو چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں پوچھئے گا ان سے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا کام کروائیں گے سیوری جنالی یہ وہ سارا کچھ پورا پورا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے میرے ساتھ اجازت دیجئے میں اجازت دیجئے سوال کیوں یہ حرار کی نیجے تک کیوں نہیں گئی میری آپ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں تین مہینے تک تین مہینے پہلے تک ہر چیز ہو رہی تھی جب انٹیرم گورنمنٹ آ گئی اس سے پہلے گلیوں محلوں میں صفائیاں بھی ہو رہی تھی سیوریج میں بھی آپ وہاں دکھاتے تھے جہاں پر کئی سراؤنڈنگ ایریاز آب لاہور بارش کا پانی کھڑا ہوتا تھا مگر اب تو جب سے یہ آئے ہیں یا انٹیرم گورنمنٹ آئی تھی پورے شہر میں سیوریج کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہوئے ہیں صفائیاں نہیں ہو رہی ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی احتجاج کرنے ہیں کال آپ نے ہاؤس دیکھا تھا بلکل ہم ایک مٹھی کی طرح ہیں وہ تو آپ تھے نہیں تو پہلے کب احتجاج ہوا احتجاج ہوئے ہیں اب آپ کو مٹھی کی طرح ایک ہونا پڑے گا کیونکہ پچھے سے انسٹرکشن بھی یہی آ رہی ہیں ابھی آپ ایک اجلاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے لاحمر بنانا ہے مگر مدیحہ وہی بات آ گئی جب میں نے علیم خان صاحب سے پوچھا ہے کہ خان صاحب یہ میئر لاہور کہتے ہیں یار کل میں نے ٹی وی پی بھی دیکھا ہے مگر عجیب سی بات ہے ہم لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں میئر صاحب کہتے ہیں اختیار کیوں دے رہے ہیں جب یہ تو ان کے وزیراعلا پنجاب ان کو اپنی وزیراعلا پنجاب سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ میئر لاہور ایک بہت بہت بڑا نام ہوتا ہے اگر لندن کا میئر مسٹر صادق خان ادھر آئے تو وہ اس کو پتہ لگے کہ میں میئر لاہور سے مل رہا ہوں میئر لاہور اس کے پیچھے جاتا اچھا نہیں لگتا وہ وزیراعظم سے ملتے ہیں اور اس میٹنگ میں میئر صاحب نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ اس کے بعد سارا دن وہ میرے ساتھ رہے میرے پاس آئے میں نے ان کو شام کو بھی ڈینر دیا سارا دن جو فنکشنز ہیں اس میں ہم گئے جو ہسپیٹلز بنے ہیں لاہور کے سرونڈنگ ایریاز میں وہاں گئے نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر وزیراعظم پنجاب نے صاحب پانی کمپنی اپنے پاس ہی رکھنی تھی پھر آپ کو میئر یا ایم ڈی واسا لگانے کا کیا فائدہ ہوا سی او کو لگانے کا فائدہ اگر الڈوی ایم سی جو ہے وہ وزیراعظم پنجاب کے پاس کمپنی رہنی تھی چھپن کمپنیز ان کے پاس ہی رہنی تھی تو پھر آپ کو یہ پانچ ایم اس دینے کا کیا فائدہ ہوتا تجاوزات ہی اٹھانے ہیں آپ نے بس لور میں بات یہ ہے کہ ہماری ہم آہنگی تھی جو واسا تھا میں اس کے ایم ڈی کو ایسے اٹھا کر فون کرتا تھا اور پانچ منٹ میں جہاں وہ لوگ پہنچ جاتے تھے اور کمپلینٹ اٹینڈ ہوتی تھی الڈوی ایم سی کا بھی یہی حال تھا آپ واسا کے ایم ڈی کو فون کریں پہلے مجھے یہ بتائیں کون سور کیوں نہیں کرتا چیئرمن کیوں نہیں کرتا ان کی تو بات نہیں مانی جاتی آپ کا گریڈ انیس بیس کا افسر ہے اور اگر میرے پاس کوئی سائل آگیا تو بلکل بلکل چیئرمن بھی یہ کرتے ہیں دیکھیں یار بات یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ کہیں خیرتے نہیں ہیں وہ بھی جاتے تھے ان کی بھی سنوائی ہوتی تھی تو آپ اچھا لے آئیں اچھا لے آئیں آپ اس کو ایمپروو کریں ہم ویلکم کریں گے میرے صاحب میرے صاحب اس کو ایمپروو کریں ہم ویلکم کریں گے بلکل لائیں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مختلف پروگرامز میں اور کہ ہر جگہ ایمپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے اگر موجودہ حکومت ایمپروو کرتی ہے اس کو قانون کو بہتر بڑھ کریں گے اختیارات زیادہ کرتی ہے تو ہنی کے چہروں کے ساتھ یہی چہرے رہیں گے ان کو کون اٹائے گا یہی چہرے رہیں گے دیکھیں آج ایک علیم خان صاحب نے بات کی تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سے لگا کہ وہ کہہ رہے دی میرے لہور تو مٹی کے بھٹے ہیں ان کے پاس تو اپنے ڈریور جو ہے اس کا تبادلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے مجھے بڑا عجیب سے لگا کہ اگر میر لہور ایک قدور شخصیت کا نام ہے ایک قدور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کنڈر اٹائر موشت جوے دی مگر میر کی سیٹ کا احترام ہونا چاہیے مگر اگر سینئر وزیر یہ کہہ رہے ہیں تو ان تک یہ باتیں جاتی ہیں آپ کی چیئرمن لے کر جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے سو چیئرمن ہمارے پیچھے ہیں اس وقت اب مجھے بتائیں پانچ چیئرمن آپ کے راشت خوکر محمد افتحار چودری اتیق اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا وہ وابڑا ٹاؤن کا جو ہے چیئرمن وہ بھی اس میں چلا گیا ہے اور پانچ چیئرمن شانو بابا بھی اس میں چلا گیا ہے پانچ چیئرمن آپ کے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھی بہت سارے بڑی گیم چل رہی ہے اس کو ریگنگ نہیں ہونی چاہیے مگر چونکہ ایک دصور ہے جب طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی جب نولی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو سات سال احتیار دی دیا سپریم کون نے کہا لیکشن کروائیں 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 اور کروانے پڑے اسی نوٹ کے اوپر ایک سوال ایک سوال آخری سوال میر صاحب ایک سوال اسی نوٹ کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باشریت صاحب جو کہ دس سال بنجاب میں حکومت کر کے گئے اتنی تنخیط کا وہ نشانہ منایا لوگوں نے انہیں اور ابھی بھی ان کے اوپر قانونی چارہ جائے ہو سکتی ہے جو کہ کمپنیز کو انہوں نے ہیٹ کیا اور اہم معاملات ایم ڈی تک وہ خود میٹنگ ملا کے وہ پوائنٹ کرتے تھے اس کے اوپر قانونی چارہ جائے ہو سکتی ہے وزیالہ پنجاب کے اوپر تو آپ سب اینڈنگ نوٹ کے اوپر آپ کیا کہیں گے کس طرح سے آپ خیر مقدم کریں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن سے پہلے سے یہ منشور ہے کہ وہ بلدیاتی نظام میں تبدیل لائیں گے اور لائیں گے بابا میں تو کیا رہا ہوں لائیں تو صحیح کچھ نظر تو آئے کچھ کریں تو صحیح ابھی تو خالی بیانات آ رہے ہیں نا تو اگر لائیں گے اچھا ہوگا ملک کے لیے اچھا ہوگا ہمارے لیے اچھا ہوگا شہر لاہور کے لیے اچھا ہوگا آپ نے کہا ہے تو ہم احتجاج کریں نظام اگر آئے گا تو ان کی گورنمنٹ ڈیفنکٹ ہو جائے گی کیونکہ نیا نظام آ رہا ہے نیا نظام آئے گا گورنمنٹ ڈیفنکٹ کریں گے یہاں پہ ایڈمیسٹریٹر تائنات کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ نیا نظام لے کریں گے پھر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوگا چلیں یہ آپ کی سوچ ہے جب آئیں گے ہمیں اطلاع ملے گی جب سامنے کچھ نظر آئے گا تو پھر وقت کے ساتھ جو ہیں پولٹیکل لوگ ایکشن کرتے ہیں ہم بھی کریں گے یہ ان کی سوچ ہے ہم تو چلائیں گے کالی پٹیاں کو یہ تھے چلیس میں آئے ہو گیا نہ دا ہالی دیو نہ دا ہانیمون چال رہے ہیں تو اسی کیوں ہو نہ دے خلاف سا ڈگولوں چلیس میں دے کلانیاں پٹیاں کران دے کالی پٹیاں سے مراد یہ ہے کہ جب یہ نظام چینج ہوگا پھر آپ نظامت کریں گے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں پھر دیکھیں گے دویرتے چاند چڑے گا تے ساری دنیا بہت فروٹفل گفتگو رہی ہے میئر لاہور کللٹائر مبشی جاویز صاحب سے اور پرگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد نون لی کے ہی جو چیئرمن اور وائس چیئرمن ہیں ان کا ورزن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ابھی عمران ملک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سے چیئرمن اور جو وائس چیئرمن ہیں وہ پاکستان تحریکی انساء کا کیم بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے بریک کے بعد جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا